بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں سلام علیکم میں آپ کا اردو ٹیچر ہوں امید ہے کہ آپ سبی صحیح سلامت ہوں گے اب آپ اپنے اردو بک نکالو گے اور آج ہم یونیر ساوم کا اور ایک نئے ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں برزہامہ کی تاریخی اہمیت آج ہم سبق نمبر پندرہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے برزہامہ کی تاریخی اہمیت آج ہم اس سبق کا مطالعہ کرتی ہیں برزہامہ سری نگر کے شمال ماشرک میں بیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے برزہامہ سری نگر کے شمال ماشرک شمال کہتے ہیں اس کو نورت کہتے ہیں ماشرک اس کو منگریز میں کہتے ہیں اس ہی سے یہ بیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے یہ ایک بالائی علاقہ ہے جہاں سے ڈالجیل کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک بالائی بالائی منز اوپی یا جس کو ہم کہتے ہیں پہاڑی علاقہ یہ ایک بالائی علاقہ ہے یہ ایک بالائی یا پہاڑی علاقہ ہے جہاں سے ڈالجیل کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے منظر منز نظر اور وہاں سے ہم یہ جیلڈل کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ کشمیر کی تاریخ تاریخ منز افسانہ قصہ یا مہینے کا ایک دن یہ جگہ کشمیر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں کہتے ہیں کہ بیٹر جو یہ برزہما ہے یہ برزہما کشمیر کی تاریخ میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہیں دی ٹیرہ اور پیٹرسن نامی دو انگریز ماہین نے یہاں پائے گئے بیز پتھروں سے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر ماضی ماضی جس کا ہم انگریز میں پاسٹ کہتے ہیں پر ماضی میں کوئی قدیم بستی آباد رہی ہوگی کہتے ہیں کہ بیٹا دو انگریز ماہین تھے ایک کا نام تھا دی ٹیرہ اور دوسرے کا نام تھا پیٹرسن یہ دو انگریز ماہین تھے جنہوں نے یہاں پر پائے گئے بیز پتھروں سے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر پرانے زمانے میں کوئی قدیم بستی آباد رہی تھی اس کے بید مرکزی محق میں آثاری قریمہ مرکزی اس کو ہم سینٹرل کہتے ہیں محق میں آثاری قریمہ یہ ایک سرکاری دپارٹمنٹ کا نام ہے بید مرکزی محق میں آثاری قریمہ نے یہاں زمین کی کھدائی شروع کی کھدائی جس کو ہم بیٹا کہتے ہیں کھدائی مینس کھودنے کا کام پھر اس کے بید کیا ہوا اس کے بید جو حکومت کا ایک دپارٹمنٹ ہے اس کا نام ہے مرکزی محق میں آثاری قریمہ انہیں یہاں پر زمین کی کھدائی شروع کی یہاں پر زمین کھودنا شروع کیا پھر کیا تھا انسان کی تلاش و جسدجو جسدجو مینس جسدجو کہتے ہیں تلاش کو تلاش و جسدجو نے مٹی کار کر اور زنگ خروج کر یہاں پر کچھ مشکل لفاظ ہیں زنگ مینس دار کا میل یا لوہے کا میل اس کو مرکزی میں رست بھی کہتے ہیں خروج مینس چھلنا یا قریدنا اور زنگ خروج خروج کر ایسے آثار دریافت کی آثار مینس آثار کی جمعہ جس کے معنی ہے نشانات ایسے آثار دریافت کی جو ایک قدیم تہذب کا پتہ دیتے ہیں مہارین کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخی دور قبل تاریخی دور مینس دو ہزار قبل مسیح کا زمانہ کہ یہاں قبل تاریخی دور کی بستی آباد رہی ہے جو اب تک کشمیر کی قدیم ترین قدیم ترین میں بہت پرانا کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہیں مہارین کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخی دور کی بستی آباد رہی ہے تو مہارین کا یہ ماننا ہے کہ بہت پرانے زمانے میں یہاں پر کوئی بستی آباد تھی اور جو اب تک کشمیر کی سب سے قدیم پریافت شدہ بستی مانی جاتی ہیں اس جگہ پر جو آثار ملے ہیں آثار میں اس آثار کی جمع جس کے معنی ہے نشانات اس جگہ پر جو آثار ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کئی سے زندگی گزارتے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹا جو یہ برزہمہ علاقہ ہے کہتے ہیں کہ بیٹا جو یہ برزہمہ علاقہ ہے یہاں پر کچھ ایسے آثار ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ پرانے زمانے میں کئی سے زندگی گزارتے تھے وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے اور ان کے گھر کئی سے بندے تھے یعنی کہ کس قسم کے گھروں اور مکانوں میں وہ رہتے تھے ان کے گھرے لوگ استعمال کی چیزیں کئی سے تھے یا اپنے گھروں میں کئی سے چیزوں کا استعمال کئی سے چیزوں اور بارتوں کا استعمال کرتے تھے آثاری قدیمہ کے آثاری قدیمہ آثاری قدیمہ کی علم نے اس قدیم برستی کی تہذیب تہذیب منز آرستی یا رہنسین کا طریقہ یہ قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی آثاری قدیمہ کی علم نے آثاری قدیمہ کی تیمیتر پرانی نشانات کو آثاری قدیمہ کی علم نے اس قدیم برستی کی تہذیب تہذیب منز آرستی یا رہنسین کا طریقہ قدیم برستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی ہیں برزہمہ کی یہ قدیم تہذیب قدیم تہذیب منز پرانی رہنسین کا طریقہ یہ قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے پتھر کے زمانے جس کو ہم کہتے ہیں سٹون ایج آثاری قدیمہ نے اس بات کا علم کیا کہ یہ قدیم برستی جو تہذیب تھی اس کے باہر میں ہم کو کچھ اہم معلومات فراہم کی ہیں کہتے ہیں کہ برزہم کی جو یہ قدیم تہذیب تھی یہ پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی تھی یعنی کہ جو پرانی زمانے میں یہاں پر لوگ رہتے تھے وہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ پتھر کے زمانے کی تہذیب مانی جاتی ہیں باہری نے اس تہذیب کے چار ادوار یا زمانے متعین کیے ہیں ادوار منز پیٹا ادوار کے معنی ہیں دور کی جمع اور متعین کرنا منز مقرر کرنا باہری نے اس تہذیب کے چار ادوار یا زمانے متعین کیے ہیں برزہم کے باشندے شروع میں گھڑے نماغاروں میں گزر بسر کرتے تھے کہتے ہیں کہ بیٹا برزہم کے باشندے شروع میں گھڑے نماغاروں میں گزر بسر کرتے تھے کہتے ہیں کہ بیٹا جو پرانے زمانے جو برزہم کے جو لوگ رہتے تھے وہ کہاں رہتے تھے وہ گھڑے نماغاروں میں رہتے تھے یہاں جو گڑے دریافت ہوئے ہیں گڑھا منز کھائی یا گھار یہاں جو گڑے دریافت ہوئے ہیں وہ 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چورے ہیں اور یہاں پر جو گڑے دریافت ہوئے مانا جاتا ہے کہ وہ 3 سے 4 میٹر گہرے یعنی کہ گہرائی میں وہ 3 سے 4 میٹر تھی اور چار سے پانچ مٹر وہ چوڑے تھے ان گاڑوں کو ناو کیلئے ناو کیلئے منص جس کی نوک هو ان گاڑوں کو ناو کیلئے پتروں سے خدا گیا اور ان گاڑوں کا کیسے خدا گیا ان کو ناو کیلئے پتروں سے خدا گیا ان کے دہنی نیاز بطن مکو social پشرPI گول ان کے دہنی نیاز بطن تنگ ہیں بیاس گاڑوں میں دیوار کے ساتھ زینے دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتے تھے دہانے پر کھمبے گارنے کے نشان پائے جاتے ہیں لگتا ہے کہ برف اور باری سے بچنے اور گرڈوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر چھت بنائی جاتی تھی کہتے ہیں کہ جن گرڈوں میں رہتے تھے اور ان گرڈوں میں اپنی آپ کو برف اور باری سے بچنے کے لیے اور ان گرڈوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر چھت بنائی جاتی تھی یہ چھت بوجھ پتھر کی ہوتی تھی بوجھ پتھر میں بوجھ درخت کا چھلکہ یہ چھت بوجھ پتھر کی ہوتی تھی گرڈوں کے باہر اجلے بوجھ پتھر سے اس کے استعمال کا پتھر چلتا ہے گرڈوں میں راک اور کوئلہ دریافت ہوا ہیں راک جس کو کشمیر میں کہتے ہیں یا اس ق گرڈوں میں راک اور کوئلہ دریافت ہوا ہیں تو ان گرڈوں میں دو چیزیں وہاں پر ملی ہیں ایک راک اور دوسرا کوئلہ جو اس بات کا اشارہ ہیں کہ ان میں لوگ رہتے تھے اور چولہ جلاتے اور اس سے پتر چلتا ہے جو گرڈوں میں راک اور کوئلہ ملا ہیں اس سے پتر چلتا ہے کہ ان گرڈوں میں لوگ رہتے بھی تھے اور وہاں پر چولہ بھی جلاتے تھے ایسے آثار بھی ملے ہیں جن سے پتر چلتا ہے گرمیوں میں لوگ گرڑوں سے باہر بھی چولہ جلاتے تھے اور وہاں سے کچھ اثر ایسے بھی ملے ہیں جن سے پتل چلتا ہے کہ گرمیوں میں لوگ کیا کرتے ہیں گرمیوں میں لوگ گرڑوں سے باہر چولہ میں کھانا پکانے کے لیے چولہ جلاتے تھے کشمیر کے یہ قدیم باشندے میں لوگ گرڑوں میں شاید اس لیے رہتے تھے کہ موسم سرما کی شدید سردی اور براباری سے محفوظ رہے اور کشمیر کے جو یہ قدیم لوگ باشندے تھے لوگ تھے یہ شاید گرڑوں میں اس لیے رہتے تھے کیونکہ موسم سرما میں بہت سردی ہوتی تھے اور وہ سردی اور براباری سے باشندے کے لیے ان گرڑوں میں رہتے تھے ابتدائی دور میں یہ لوگ مٹی کے بارتنوں کا استعمال کرتے تھے اور پہلے پہلے کن بارتنوں کا استعمال کرتے تھے یہ مٹی کے بارتنوں کا استعمال کرتے تھے یعنی کہ یہ اپنے گاروں میں مٹی کے بارتن رکھتے تھے اور انہیں کا استعمال کرتے تھے یہاں جو بارتن دریافت ہوئے ہیں وہ بے ڈنگ ہے بے ڈنگ مینس بادشکل یا بادنما وہ بے ڈنگ ہے بے ڈنگ ہے اور جو یہاں پر بارتن ملے ہیں وہ اکثر بے substance ہیں بے جنگیز بہت شکل یا بدنما سیاہ مایل سیاہ مایل تھوڑے کاری رنگ کا یا کاری جیسے سیاہ مایل رنگ کے ان برتنوں کی باہری سطح پر گاس کی بنی چٹائیوں چٹائی جس کو منگلزیں میٹ کہتے ہیں چٹائیوں کے نشانات ہیں کہہتے ہیں کہ سیاہ مایل رنگ کے جو برتن تھے ان برتنوں کی باہری جو سطح تھی وہاں پر گاس کی بنی ہوئی چٹائیوں کے نشانات بھی ملے ہیں ہاتھ سے بنائی گئی ان برطنوں کو سکھانے کے لیے شاید چٹائی پر رکھا جاتا تھا برطنوں کو ہاتھ سے بنائی تھی اور شاید ان کو سکھانے کے لیے کس پر رکھتی تھی ان کو سکھانے کے لیے چٹائی پر رکھتی تھی اس طرح کے برطن شمالی چین اور بلوجستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں اور اس قسم کے برطن ہم کو شمالی چین اور بلوجستان میں بھی ملتے ہیں ابتدائی دور کے باشندے مشریوں کا شکار بھی کرتے تھے تو پہلے پہلے یہ مشلیوں کا شکار کرتے تھے یہ لوگ ہڑیوں کے آلات تیار کرنے میں بھی مہارت رکھتے تھے اور یہ جو برزام کے جو لوگ تھے یہ ہڑیوں کے آلات بھی بناتے تھے یہاں پر ہڑیوں کے بنے ہوئے مشلیوں مشلیاں پکرنے کے کانٹے سویاں آری آری کے چینے لکڑی چینے کا ایک اوزار آری چاکو زمین کھو دنے کے ہتھیار وغیرہ ملے ہیں تو جو برزام کے جو لوگ رہتے تھے پہلے پہلے میں ہڑیوں کے آلات بھی بناتے تھے اور یہاں پر بہت سارے آلات بھی ملے ہیں جو ہڑیوں کے بنے ہوئے ہیں جیسے مشلی پکرنے کے کانٹے سویاں آری چاکو اور زمین کھو دنے کے ہتھیار وغیرہ یہاں پاتھر کے آوزار بھی ملے ہیں اور یہاں پر بہت سارے آوزار ایسے ملے ہیں جو پاتھر کے بنے تھے تامبے سے بنی تامبے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کوپر تامبے سے بنی بہت چیزیں ماہرین کے خیال میں یا تو چین سے آئی ہیں یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں کہتے ہیں کہ تامبے سے کچھ چیزیں ایسی بنی ہیں جن کو دیکھ کر ماہرین کا یہ ایک خیال ہے یہ ماننا ہے کہ یا تو یہ چین سے آئی ہیں یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی کافی امید ہیں کہ آپ آج کا طواب کا اپنی اچھی سے سمجھاؤ کہ باقی والسلام اللہ حافظ